موسیقی 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 کس طرح اپنے زندگی کام پر صغرہ سکتے ہیں آج پر آن عمل عملی قیمان ہے جس پر ہم ہم دی طور پر عمل کر سکتے ہیں آپ کے سے کوئی اس کی ادارے پر چارچ ہے کوئی تیچر ہے اس کو کوئی اتیار ہے کوئی سپرویزر چار لوگوں پر زیادہ بھی ہو سکتے کوئی چارچ کوئی دپارٹمنٹ ان چارچ کوئی کسی خوشکل کا ان چارچ کوئی کو کوئی تک وجود ہے اس سے وقت تک کوئی کلاس کے بچوں کا ملیٹر ہے ملیٹر ہے کوئی بھی ملیٹر نہیں کوئی بچ کوئی ہٹ گر کوئی ہٹ بولیٹ چوڑ جاؤن سے شروع کر یہ اتیار کی بات ہے اور جب ہم چار لوگوں پر حکومت کرتے ہیں کمان کرتے ہیں پھر انسان کا رو بھی ہو اور بڑوں پر ہی کوئی شہر ہوتا ہے سکول کے ملیٹر کے بچے کی شخصی دیکھتے تو وہ سب کو ڈاڑ رہا ہوتا ہے سب کو روڈاڑ رہا ہوتا ہے کہ انسان کو یا سب کو بتا دیا اسے اسے پر بچوں پر مکیا بنایا گیا ہے اس کو ملیٹری دی گئی ہے اس کو تھوڑا کام دیا گیا ہے میں سپر وزر کی بات کریں چاہتوں کو سپر وزر ہیں اس طرح یہاں رکھیں یہ اختیار کی بات آج کامل مطدس اختیار کی بات کر رہا ہے کہ کس طرح ہم اختیار رکھتے ہیں اور پھر کس طرح اختیار کو استحفال کرتے ہیں دو تین چیزیں زندگی میں ہمیشہ انسان کے ساتھ نہیں اگر پیسہ ہے تو انسان کے زندگی سے کیا ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے چلا جاتا ہے اگر انسان بہت خوبصورت ہے وہ بھی انسان وقت کے ساتھ جل جاتا ہے اگر انسان کے پاس اختیار ہے تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے چلا جاتا ہے لیکن یہ واضح اپرکاری کیا ہوتا ہے چلا جاتا ہے کیا ہوتا ہے چلا جاتا ہے اس لیے کلام المقدس نے یاد کر کہنے کلام کو تو بیان کرنے کی بات کی نہیں ہے اگر اختیار اور مبلی بات کو بھی بلایا گیا ہے یہ انسان کی زندگی میں جب اختیار رکھتا ہے تو انسان یاد رکھے اس بات کو یاد رکھے ذہن رکھے کہ اختیار کے ساتھ وفاداری لازمی ہے جب انسان اختیار رکھتا ہے جب کسی چیز کی مختیاری ہے تو انسان کو وفاداری اور اسے کے ساتھ تابع داری علیمی پروتنی آجزی انترسالی بھی انسان کی زندگی کا حصہ ہونی چاہیے کہ کچھ اختیار ہے ایک دنوں سے دے بھی اجائے گا آج کی کامل مقدس کی پہلی تعاوت میں بھی ایسا ہی تسکرہ ہے تو دارون ربن فوج محل کے مختیار شمعہ کو یوں فرماتا ہے کہ میں تجھے تیرے منصب سے بڑھ طرف کروں گا اور تُو اپنے درجے سے نیچے کلا جائے گا محل کی بات ہے شخص کا نام لیا گیا ہے کیونکہ اس کی خدمت غیر مناسب تھی کوئی اس میں کمزوری تھی اس نے کہا گیا کہ تیرے اختیار کو تجھ سے لے بیا جائے گا اور تجھے تیرے درجے سے نیچے کر دیا جائے گا اسی روز میں اپنے بندے ایلی یعقین بن حنفایا کو بلاوں گا دوسری شخصیت جو اس کی جگہ پر آ کر بیٹھے گی اس کی شخصیت کو بتایا گیا ہے کہ وہ شخص آئے گا جو اس شخص کو جو بد تیارت ہے جو اپنے اختیار کا نجارت استعمال کرتا ہے اسے اٹھا کر اس کی جگہ پر بات کریں گی بات ہٹے تک کی نہیں ہے یا اختیار کی ملتقی لی کی نہیں ہے تاوی مکندس میں اس بات کو اور بھی گیرے مانوں میں بیان کرتے ہیں تو فرمایا گیا کہ تیری کشاک جو شاہی کشاک ہے اچھی کشاک ہے اس کو پر آئے کرو گا اور ساتھ کی کہا گیا کہ تیرا کمر بند اس کو بانو گا یاد لکھیں اس کا پٹہ بھی جو اس کا بیٹھ بھی جو ہے جو ہے دوسرے شخص کو جیس کو نیا پیان بیا جاتا ہے اس کے لیے کہا گیا کہ میں اس کو پر آئے گا تیرا اہل اس کے ہاتھ میں دھوں گا اور وہ جرشتن کے پشنگوں اور جوہدہ کے گھانے کا باب ہوگا یہی نہیں کہ مصرح سے اکال دیا گیا دوسرے شخص کو اٹھ جائے گیا اسے جوہدہ کے گھانے کا باب کہا گیا اور میں دعوت کے گھر کی کنشیاں اس کے کاندے پر رکھوں گا دعوت کے بیانے اس قبلے کی کہا گیا کہ کنشیاں جو اس کے کاندے پر رکھوں گا اور پھر اس کے ساتھ اختیار کی تزدیق کے لیے ایسا وہ اصل واضح اور جامل لفظ بیان کیا گیا ہے میں کہا تو اختیار کو بیان کرنے کے لیے اسے ایکسپرین کرنے کے لیے اس سے بڑا کوئی لفظ میں کہتا ہوں ہوئی ہے سکتا جس میں قدس میں بیان کیا گیا کہ وہ کھولے گا تو کوئی بند نہ کر پائے گا میں کہتا ہوں کہ وہ منصورت نفس جو ہے لکھا گیا اور کہا گیا بند کرے گا تو کوئی نہ کھولے گا اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کوئی بڑا نفس ہوئی نہیں سکتا جب اختیار کی منتقری کی بات کی جائے اختیار کو دیئے جانے کی بات کی جائے کتنی پاور دی جائے گیا اگر والے شخص کو کہ جو چیز وہ بانے کا وہ بندی لے گی جو کھولے کا وہ کھولی لے گی اور پھر نہ صرف وہ اسے کی اختیار ہے بلکہ اس کی مضبوطی کو بیان کرنے کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ میں کیل کی طرح اس کو مضبوط جگہ پر کروں گا تو وہ اپنے باگ کی گھرانے کے لیے جلالوں کا تخت ہوگا مضبوط جو ہے بنا کر کیل کی طرح جب کیل ہلتا نہیں نہ آگے نہ پیچھے نہ کسی طرح بھی ہوگی ہوتا اس طرح کیل کی طرح نصف کر دیا جائے گا آنے والا شخص کیکہ پہلے شخص نے اپنا کام اچھا نہیں کیا آج کی ضبور میں کیا بصورت بات ضبور محبیس کے ذریعے سنتے ہیں جس پہ ضبور محبیس فرماتا ہے خداون تیری شکت عبر تک تائم رکھے گا یہ نفس جو ہے بڑی ہماری اپنات جان کرتا ہے کہ خداون تیری شکت عبر تک تائم رکھے گا انسان کی شخص کے ساتھ جان رکھے بہت سی برقات پر رہا ہے اس کے ساتھ ضبور محبیس فرماتا ہے تیری شکت و صداقت اس وقت سے تیرے نام پر شکر کرو گا کیونکہ تُو نے اپنے نام اور اپنے کول کو ہر شہر پر فوکٹ بکشی ہے جس میں میں نے بخارہ پر تُو نے میری سوری تُو نے مجھ پر تکیت بڑھائی ہے اسی طرح ضبور محبیس آج کی اس ضبور میں خداون کی شان کو گیان کرتے میں آگے بڑھتا ہے اب بات انجید پر قدس میں آتی ہے جہاں پر بہت بزار سے بھیان کیا گیا ہے کہ افتیار کیا ہے اور کس حصہ افتیار ہے کس شخص کو افتیار دے جاتا ہے اور اس کے افتیار کی حد کیا ہے اور اس کی حدود کیا ہے کتنی بڑے افتیار کی بات کی جاری ہے کلابوں کو قدس میں بیان کیے گیا تو پترس ہے اور میں آسمان کی بادشاہ کی کنجیاں تجھے دھوگا کتنی بڑی بات کہ خداون یشو مسیح اپنے شگل کو اتنا بڑا اختیار دے رہا ہے اور اختیار کیا ہے آسمان کی بادشاہ کی کنجیاں اسے دھی جاری ہے نہ صرف کسی ایک دپارٹمنٹ نہ آدالے نہ شیٹیون نہ کسی جگہ کا بلکہ اسمان کی بات کی گئی ہے کہا جاتا ہے کہ اسمان اس کا تخت اور زمین اس کے پاؤں کی کیا ہے چوکی ہے اتنی بڑی قدرت اور جاؤ جلال اور عشبت کے ساتھ بادشاہ کرنے والا خدا ہمارا خدا ہے اور اس کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ خداون یشو مسیح فترس کو یہ اختیار سوکتا ہے اور اختیار یہ ہے کہ آسمان کی بادشاہ کی کنجیاں اسے دھی جاری ہے کنجیاں یا چاپی یاد رکھیں اختیار کی بات جب بھی کسی وہ کسی جنگہ کا اچانٹ بنائے جاتا ہے سب سے تہلے چاپیاں اس کے حوالے کی جاتی ہے یہ چاپی ہے اور آپ اس کے مکتیار ہیں اور آج کے دن پترس کو بھی کنجیاں دینے کی بات ہی جاری ہے کیونکہ یسو یاد رکھیں کہہ سکتا ہے آپ دلپک کے علاقے کہہ رہا ہے وہ بہروں پر آکھ کر شکروں سے پوچھتا ہے کہ وہ مجھے کیا کہتے ہیں تو شکر بڑی بزاحت سے بیان کرتے ہیں کہ کوئی یہ ہونا ہے اس کا باگی کہتا ہے کوئی یاد سویرمیاں یادیاں میں سے کوئی پوچھتے ہیں کہ تو مجھے کیا کہتے ہو تو پھر وہاں پر شمال پترس روڈیشہ پہل کرتا ہے شکروں کی ترجمانی کرتا ہے شکروں کی راڑ ہمانی کرتے ہیں آگے بھڑ کرتا ہے جواب میں کہا کہ تُو ہند ورسی ہے زندہ خدار کا دیکھا تو یسو جواب نے اس سے کہا مبارک ہے تُو کمول پر یونا کیونکہ یہ بات جسم اور خون سے نہیں بلکہ میرے باپ نے بستمان پڑھا ہے تُجھ پر ظہر کی ہے اور پھر اس لی کے ساتھ خدام یسو رسی پترس کے ساتھ اخیال کی بات کرتا ہے پہلے خدام یسو رسی اسے جانچا ہے اسے بتایا ہے اپنی شخصیت کے بارے بتایا ہے اس زندگی پڑھو جسے وہ گزارنے والا ہے اس کے بارے بتایا ہے پھر یسو اس کو مضبوطی اطار کرتا ہے سب سے پہلے کہتا ہے لڑکو اس نے کہتا ہوں کہ تُو کیسا ہے چٹان ہے اور پھر ساتھ کہتا ہے کہ اس پر میں اپنی قلیسہ بڑھو گا اور جب قلیسہ بڑھے گی تو اتنا بڑا افتیار اسے دیا جا رہے کہ آنج اصل کے نوازیں اس پر لانتنا آئیں گے بہت بڑے افتیار پترس کو دیا گیا کیونکہ پترس یاد رکھیں یسو کے بہت قریب اور جب یسو کے قریب ہے تو یاد رکھیں جو اس نے مسیح کے لیے پر پانچ بھی کیا جب پترس کو سریف دی جاتی ہے تو یاد رکھیں کہ اتا ہے مجھے ان کی سریف دی جائے کیونکہ میں اس طاعت میں سریف دی گئی جب میں قداروں کے پاس جا رہا ہوں تو میں اس کو دیکھتا رہا ہوں اور وہ مجھے دیکھتا رہے یاد رکھیں کہ اتنی بری ضرقنات موت بھی جو ہے جب افتیار دیا ہے اس کے پاس دیا گیا تو پھر بھی اس نے صدی اطلاع موت کو یسو کے لیے برداشت کیا اور پھر پڑھنایا گیا اور میں عرسمان کی بات شہی کی کنجیاں کے لیے دھوگا اور جب کنجیاں دی گئی اب کیار دیا گیا اور پترس کے لیے یہ بات چھائی گئی شکردوں نے سب سے بڑا اور اسے کہا گیا جو کچھ تو زمین پر بانے گا اسمان پر بتا رہے گا اور اسی کے ساتھ کہا گیا کہ جو کچھ زمین پر کھولے گا اسمان پر کھلا رہے گا وہ خیار جو قرآن جیسو مسیح نے اپنے باپ سے پایا اپنے شکردوں کو دیا اور پھر شکردوں نے جو ہے قرآن کو دیا اور آج وہ خیار قرآن قرآن کے سب سے بارے پاس ہے جب ہم اطراف کے ساتھ میں بھی ساتھ ہو رہا ہے تو اچھی بات آج کی یہ حوالہ پیش کیا گیا جس پر کہا جن کے گناہ تو باپ کروں گے ان کے باپ کیے گئے اور جن کے قائم رکو ان کے قائم کر کے گئے ہیں یہ ایک تخیار جو ہے خدا اور یسو مسیح کی طرف سے قرآن کو دیا گیا آج اسی افتیار سے یاد رکھے قائم اطراف سنتے ہیں اور گناہ ماف کرنے وہ یسو کے وسیرے سے بزریا یسو یہ ہے افتیار تو یسو نے دیا اس افتیار سے یسو کے افتیار سے گناہوں کو ماف کرنے کا رکھتے ہیں یاد رکھے اپنی زندگی میں دیکھے خدا ہمیں بھی کوئنے قسم کے انتیار یا مردمان یا اعوضہ دیتا ہے سب سے پہلے اپنی پریش پر جب ہم دوکس ماہ حاصل کرتے تو ہمیں یاد رکھے ہماری زندگی کے ساتھ بھی مسا ہوا ہے ہمیں بسا اندہ لوگ ہیں دنی کائم بادشاہ ہونے کے لئے مسا کیا جاتا ہے تو ہمیں بھی کوئی افتیار کیا گیا ہے ہم نے اس افتیار کو اس افتیار میں رہتے ہوئے یاد رکھے ہمیں یسو کے پیداں کو یسو کی انجیل کو آگے لے کر چڑنا ہے اگر ہم اپنی دنیاری افتیار کو دیکھیں تو یاد رکھے اس کی اپورٹ بلٹی کی ہم سے ہے چاہے ہمیں چاہے ہمیں چاہے ہمیں اس افتیار اور اس مردے کی مردے کا بھی ہم سے حساب دیا جائے گا جو کچھ اپورٹ بلٹی ہم نے ضرور پیش کر رہی ہیں یہ ہماری زمینی کے ساتھ ہے مراج تلیسیہ ساتھ اگراند اکیس دیت بار ہماری شخص سے صحیح چاہتی ہے کہ جب ہم قرآند اکردس میں افتیار کی بات سن رہے تو ہمیں اس بات پر گوھر کرنا ہے کہ اکیس طرح شکردوں سے افتیار ہوتے ہوئے جو ہے قرآند تک آتا ہے اب اس افتیار میں قائم رہی اور پھر اس قرآند کو دعا شاہ قرآند ہے اپنی عملی زندگی کی قائصہ بنائیں وسیح ہمارے خدا بند کے وسیح سے آمین دعا کریں دعا کریں جو آنے والے دینوں میں کھانے والی ہیں کہ پیارا خدا بند اس سے کامیاب کریں عزیز مقصد کے دعا کریں اے خدا ہماری دعا سن رسولہ پر اس قرآند کے معمليت میں مجھلیوں کے پیارا خدا بھانی سے تمام خاموں نے ان کی ملد کریں اور اب اپنے کاندان میں خوش رہا کی زندگی بچے کریں عزیز مقصد کے دعا کریں اے خدا ہے عزیز مقصد کے دعا کریں دعا کریں مہدوان خداہند سیاست کے کلام اور پیغام کے لئے دعا کریں کہ یہ ہماری زندگی کو تطریب کرنے کا باعث بنیں اور ہم اس کو دوسرے تک پہنچانے کا وسیلہ بنیں عزیزت دعا کریں اے خداہماری دعا کریں دعا کریں اپنے بہت سلامتی اور امن کی تیارہ خداہند اس سکتے میں دعا ہماری دعا کریں عزیزت مقصد کے لئے دعا کریں اے خداہماری دعا کریں موسیقی 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 تیرے در تیرے آمامے تل تیرے پہلے پھل تیرے در تیرے آمامے تیرے در تیرے آمامے موسیقی تیرے در تیرے آمامے یار اپنا بس آمامے دیکھو جب لانچر آمامے یار اپنا بس آمامے مینو باشی خدا بندہ دیکھو دوری نا جامامے مینو باشی خدا بندہ دیکھو دوری نا جامامے دیکھو دوری نا جامامے دیکھو جب لانچر آمامے یار اپنا بس آمامے دیکھو دوری نا جامامے یار اپنا بس آمامے دیکھو دوری نا جامامے دیکھو دوری نا جامامے مصیر خدا بندہ خدا بندہ شکر ادار کرے دنیا کی تمام تر چیزیں تیرے ہی ہاتھ سے بنی ہیں اور زمانوں کی تغییر کا اتضام بھی تیرے ہاتھ میں ہے مگر انسان کو تُنہیں اپنی صورت پر بنایا اور جہان کی تمام تر چیزیں اسی کے اختیار پر رہنی تاکہ وہ تیرے طرف سے تیرے ہر مقروب پر حکومت کرے اور ہمارے خدا ورگیس و مسیح کے وسیرہ سے ہمیشہ تیرے کاموں میں تیری تاریخ کرتا ہے دونوں جہانوں کے تمام باشدیں فریشتوں اور مقرب فریشتوں سے مل کر ہمیشہ یہ کہتے ہوئے تیری حفظ و توسیق بیار کرتے ہیں قطوس 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 قطان رشو کے قلاب آسمان منزین تیرے جہاد سے نام ہو رہے آل یقالا پروش شرام مبارک ہے وہ جو قطان کے نام سے آتا ہے آل یقالا پروش شرام توسیق بیار کرنا ہے اوہ اے بے مرباک تو باگ کے ہی ٹردوس ہے تو پاک ہے اور ہر ہی پاک چیز تجیز سے آتی ہے ہماری اور اپنے جب ہماری بہج بہت طور پر باگ پاک روح کو گیج دا کہ دستانی پاک اور ملت باریکم اور مارے خدا ورلیہ سر مسیح کا پاک بدن اور خون بنے گی خدا بلیہ سمسیرہ دو کھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آپ کی کھانے کے موقع پر روٹی دی اس نے شکر کیا روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاکر دو دی کہ تم صاحب اس میں سے دو اور تھاؤ یہ میرا بدل ہے جو تمہارے لیے کیا جائے گا اسے درہ سے کھانے کے بعد بینک کا پیادہ کی گیا اس نے تمہارا شکر کیا اور یہ کہہ کر پیادہ نے شاکر دو دیا کہ تم سب اس پس سے لوگ اور پیو نئے اور ادلی عید میں اپنے پون کا پیادہ ہے جو تمہارے لیے بہایا جائے گا میری آگ میں اپنے پیادہ کیا کرو ہمارے ایمان کا پیادہ ہم تیری موت کا یعنی کرتے ہیں ہم تیری موت کا یعنی کرتے ہیں جب پر 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 کھنا ہے پر سباب ہم تیری بیدے کے بندے اور جیوٹے کو یاد کرتے ہیں ہم زندگی کی روٹھی اور نجات کا پیادہ تریا گے پیش کرتے ہیں ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تمہیں میں اس لائک سمجھا کہ تیری سابنے حاضروں کر تیری عبادت کریں ہم آج حسیب کے ساتھ ازجار کرتے ہیں بخش دیک اور حسیب کا بدن اور خون لے کر رول قدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنیں اے خدا کی کلیسیہ کو یاد کر اور ساتھی ہمارے روحانی باپ پاپ اے عزب فرانسس ہمارے مزد کے مہنی اور اپنے سب خادموں کو یاد کر تیری کلیسیہ تمام دنیا پر پھیلی ہوئی ہے اسے قابل محبت عطا فرما ہمارے بہنوں اور بھائیوں بڑھی نظر کر جو جیوٹے کی امید لگتے ہوئے سو گئے ہیں نے اس کماموں کو یاد کر اور نے اپنی راجی میں قبول فرما ہم تجھ سے محنت کرتے ہم سب پر رہن کر تاکہ ہم قدار کی کماری مات وماری بریب حضرت یوسف کماری خسلو اور اس کا مکرسوں کے ساتھ جہاں میں تیری مرسی پوری کرتے رہے مہنشان کے صدقی میں شریک ہو اور تیری بیٹے قرام جسو مسیح کے حسیلہ سے تیری ہم کو حسنا کر سکے گی اسی کے سلیئے اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ سے مطلب خداب آپ کو رون خدوس کی مہداریت میں خاملے زدک اور تازیم شاید ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک ڈیری بریبار روسی کے ساتھ اسی کسی مہدار نے اپنے سکھایا ہے اے مائے پاک جو جو آسمان پانے اے نام تاپنے جائے یہی بادشاہی ہے اے مدی جیسے آسمان پر رکھیے سبید بھرمیوں ہمارے روز کی پر رکھیے آج میں دیکھ اور جس طرح مرکتا تو بخشتے ہیں تو ہمارے رکھر میں بخش ہمارے رکھر میں سلام پڑھنے دیکھ بلکے پرائے سے بچھا آمین اے خدا ہم تو سے منت کرتے اپنے سب بھرمیوں سے بچھا ادنوں میں سلام کی بخش امترین شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک مبین کے پورے مونے اور مسیح کے آنے کا اددان کرتے ہوئے ہر وقت انہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہے اے خدا ویسو مسیح تو لیپنے رسولوں سے کہا کہ میں پر پاستلافتی پڑھ جاتا ہوں میں اپنی سلامتی دو پہ دیتا ہوں ہمارے مناب پر نئے بلکے اپنی پیس جائے کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتر تھا سلامتی ہر وقت آپ کے ساتھ ہو ہمارے مناب پر نئے بلکے ہمارے مناب پر نئے بلکے اے خدا کے بلکے ہمارے مناب پر نئے بلکے ہمارے مناب پر موسیقی 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 قدامت بہتا ہے کہ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی ضرورتی رکھتا ہے اور میں اسے یوم آقے میں پھر زندہ کروں گا ہم بواتے ہیں اے خدا ہمارے خدا ہم تس سے ملت کرتے ہیں ہمیں اپنے رحم کے مطابق پورے علاج کا کام کر دے مہربان ہو کر ہمیں وہ روح پیدا کر کہ جس سے ہم گرم جوشی کے ساتھ سب کچھ تیری پسند کے موافق کر سکے مسیح خداون کے وسیلات سے آمین